السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیسے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ امر حاضر کو اگر ہمیں درخواست کے معنی میں لے کر آنا ہے تو وہ کیسے لے کر آئیں گے اس سے پچھلی جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی غائب شخص جو ہوتا ہے غائب پرسن ٹھیک ہے تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے ہمیں اس سے درخواست کرنی ہو تو ہم لام امر بڑھا کر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے تم کرو تم کھاؤ غائب کو کیا دیا جاتا ہے غائب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے درخواست کی جاتی ہے کہ اسے مدد کرنی چاہیے اسے کھانا چاہیے لیکن سامنے والے سے بھی ہم درخواست کر سکتے ہیں ہمارے سامنے کو یہ ہے کہ بھئی آپ کو پڑھنا چاہیے آپ کو کھانا چاہیے آپ کو جانا چاہیے تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے وہ انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو جو ہے حکم والا ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا جیسے انصر انصرہ انصرہ مدد کرو تم دو مرد مدد کرو تم سمرد مدد کرو آج ہم پڑھیں گے تو ایک مرد کو مدد کرنی چاہیے تم دو مردوں کو مدد کرنی چاہیے وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارا یہ جو امر ہوگا یہ درخواست کے واسطے ہوگا براہ درخواست میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں دونوں کو اچھے سے دوبارہ پھر کیلئے کر دوگا انشاءاللہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی سیم قائدہ ہے جو ہم نے امر غائب اور متقلم میں پڑھا تھا وہ ہم نے قائدے کیا پڑھے تھے کہ شروع میں لا میں عمر لگایا جاتا ہے یہاں پھر میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں مزارے کے شروع میں مزارے کے شروع میں لا میں عمر لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے لا میں عمر لگایا جاتا ہے نونِ اعرابی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور نونِ ضمیر باقی رہتا ہے نونِ اعرابی گر جاتا ہے اور نونِ ضمیر باقی رہتا ہے باقی رہتا ہے ٹھیک ہے نونِ ضمیر باقی رہتا ہے اور تیسری تبدیلی کیا ہوتی ہے تیسری تبدیلی تو آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے سیم بلکل یہی قائد ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں عمر غائبہ متقلم میں موجود ہے آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ قواعد ہو گئے چلی ہم اس کو اپلائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں مثال کے دو پر یہ ہمارے سامنے حاضر کی گردانیں سب سے شروع میں کیا ہیں ہمیں لام عمر بڑھانا ہے لام عمر کیا ہوتا ہے ہمیشہ مقصور ہوتا ہے ہم نے شروع میں لام لگایا ٹھیک ہے لام زیر لی آخری حرف پر پیش ہے وہ سکون میں تبدیل ہو جائے گا لیتن سر مطلب تو ایک مرد کو مدد کرنی چاہیے یہ ہوگا ترجمہ یہ درخواست ہے سامنے والے سے لیکن اگر ہمیں حکم دینا ہے سامنے والے کو باقیدت جو پروپر عمر حاضر ہے وہ بنانا اس کا طریقہ دوسرا ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے ان سر تو ایک مرد مدد کر اس میں الف پر کیا ہوتا ہے اس میں پیش آتا ہے پھر نون اور سواد پر پیش را پر سکون ان سر تو ایک مرد مدد کر تو دونوں میں فرق ہے لیتن سر تو ایک مرد کو مدد کرنی چاہیے ان سر تو ایک مرد مدد کر ٹھیک ہے اس پہ جاتے ہیں تن سرانی ہمیں درخواست کرنی ہے تم دو مردوں کو مدد کرنی چاہیے لام زہر لی لگائیں گے آخر میں نون اعرابی ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا ہمارا جو ہے سینٹنس تیار ہو گیا جملہ تیار لیتن سران تم دو مردوں کو مدد کرنی چاہیے اگر ہمیں حکم دنا ہو تم دو مرد مدد کرو ابھی کرو تو پھر کیا ہوگا ان سر ان سر تم ایک مرد مدد کرو تم دو مرد مدد کرو اور یہ کیا ہوا لیتن سر تم ایک مرد کو مدد کرنی چاہیے لیتن سر تم دو مردوں کو مدد کرنی چاہیے تن سر انہ پہ آ جاتے ہیں شروع میں لام زہر لی لگائیں گے اور آخر میں نون اعرابی ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جمع کالیف ہا جائے گا وہاں پر سکون آئے گا پیش نہیں تم سب مردوں کو مدد کرنی چاہیے ہمیں کہنا ہے تم سب مرد مدد کرو کیا ہوگا وہ انسورو تم سب مرد مدد کرو نیجا آجاتے ہیں اس کو ہم درخواست کے معنی میں لائیں گے تو ایک عورت کو مدد کرنی چاہیے لام زیلی لگائیں گے اخیر میں کیا ہے دیکھئے اخیر میں نون اعرابی ہے نون اعرابی ختم ہو جائے گا یا ہماری نکتے والی آ جائے گی لتنسوری چاہیے کہ تو ایک عورت مدد کرے اسی کو امر حاضر بنانا ہے انسوری ٹھیک ہے انسوری تو ایک عورت مدد کر تنسورانی پا جاتے ہیں لام زیلی لگائیں گے شروع میں اخیر میں نون اعرابی ہے یہ ختم ہو جائے گا لتنسورا چاہیے کہ تم دو عورتیں مدد کرو امر بنانا ہے امر اسے پروپر تو انسورا علف پر پیش انسورا تم دو عورتیں مدد کرو یہ گردان انسور انسورا انسورو انسوری انسورا ٹھیک ہے تنسورنا پہ آ جاتے ہیں تنسورنا میں شروع میں لام آ جائے گا لام لام امر اور اخیر میں نون اعرابی نہیں ہے نون زمیر ہے تو یہ نہیں گی رہ گا یہ اے صحیح رہ گا اب اس کا حاضر کا سیغات آتا ہے انسورنا انسورنا نون زبرنا تم سب عورتیں مدد کرو اب دیکھیں آپ کو دونوں کا فرق معلوم ہو گیا ہوگا انسور انسورا انسورو انسوری انسورا انسورنا تو ہماری امر حاضر کی گردان ہوئی جو باقید امر کہلاتا ہے لیکن یہ بھی یوز ہوتا ہے لیتنسور لیتنسورا لیتنسورو لیتنسوری لیتنسورا لیتنسورنا اس میں کیا ہوتا ہے ریکویسٹ کی جاتی ہے درخواست کی جاتی ہے سامنے والے سے کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے تم دو مردوں کو مدد کرنی چاہیے تم سب مردوں کو مدد کرنی چاہیے میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہوگا اس کے بعد میں آپ کو کچھ ہوم وک دیتا ہوں آپ وہ ہوم وک کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے عربی میں کچھ سیغے لکھیں یہ سیغے دیکھیں میں نے سب طرح کے لکھیں ان میں امر حاضر بھی ہیں بغیر لام امر والا جو پروپر امر حاضر ہے اور اس میں درخواست والے بھی ہیں جیسے یہ لام زیرلی لتجلیسہ اس میں درخواست بھی ہے آپ کو باقاعدہ دونوں کا لحاظ کر کے ترجمہ کرنا ہے اجلیسہ اس میں لام امر نہیں ہے تو باقاعدہ اس کا ترجمہ ہوگا تم دو مرد بیٹھو یا تم دو عورتیں بیٹھو اس میں یعنی تم دو عورتوں کو بیٹھنا چاہیے یا تم دو مردوں کو بیٹھنا چاہیے اس میں درخواست نہیں ہے درخواست اس میں ہوگی لام زیرلی میں لتجلسہ چاہیے کہ تم دو مرد بیٹھو ٹھیک ہے تو ان دونوں کا لحاظ کرنا اسی کے اندر میں نے کچھ غائب کے سیخے بھی ڈال دیئے ہیں جو سبق ہم نے اس سے پہلے سبق میں پڑھا ہے اسی مثال کے دو پر لیا فعلو غائب کا اور لینا ذہب یہ متقلم کا ہم نے اس طرح ڈال دیئے ہیں آپ کو دیکھیں ان پر اعراب بھی لگانا ہے آپ انشاءاللہ اگر یہ آپ نے اچھی طرح کر دیا یہ والا عمر تو یقینا جو ہے اس سے یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کو سمجھ لیا ہے تو آپ ان پر اعراب بھی لگائیں گے اور اس کے بعد اعراب کے بعد اس کا اچھے سے ترجمہ بھی کریں گے دیکھیں یہ جلسہ یا جلسو سے ہے میں اعراب بتا کر تو نہیں جو ہے آپ کو بتا سکتا اعراب ظاہر کر کے ایسے ہی بتا دیتا ہوں میں یہ نصرہ یا انصرو سے ہے یہ جلسہ یا جلسو سے ہے اور یہ فعلہ یا فعلو سے ذہبہ یا ذہبو سے عمیلہ یا عملو کام کرنا آپ اس کا ترجمہ کریں گے کام کرنے سے کریں گے یہ داخلہ یا دخلو سے ہے یہ جلسہ یا جلسو سے ہے یہ بھی عمیلہ یا عملو یہ بھی عمیلہ یا عملو یہ فتاحہ یا فتاحہ یہ فتاحہ یہ شریبہ یہ جلسہ ضرابہ عبادہ عبادہ نصارہ نصارہ جلسہ ذہبہ ذہبہ سکنے سکنوں رہنا سکنے سکنوں رہنا تو اس سے آپ ترجمہ کریں گے قتل یا قتل کرنا قتل یقتل و قتل کرنا اس طرح آپ یہ اچھی طرح کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اس کی مشکل ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے آج کی ویڈیو میں چیتنا انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ